سنجیب کفور اور آج کا ہمارا جو سپیشل اپیسوڈ ہے وہ ہے کیلے کے پتے کا کھیل یا کیلے کا پتہ جو ہے اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں نوملی یا تو آپ اس پہ کھانا کھاتے ہیں یا کبھی ڈھککے کھاتے ہیں کبھی سٹیم کرتے ہیں اور اس کو استعمال کریں گے تاکہ اس کا فلیور دش کے اندر آئے اور یہ ہم کباب بنائیں گے اس کباب کے لیے یہ میرے پاس ہے ادرک تو یہ لے لیتے ہیں ادرک اس کے اندر یہ میرے پاس ہے بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے کورینڈر کی سٹیمز ہرے دھنیے کی ڈنڈیاں یہ اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس لال مرچ پانی کے اندر بھیجی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ لسن یہ دھوا زیادہ یہ لے لیا اور پھر اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے فش جی ہم بونلس فش فش ڈال کے اب جرہ اسے مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر نیمو کا رس یہ آگیا اور اس میں اور فش ڈالی جائے گی یہ ہے دیجے یہ ہمارے پاس تھوڑا پیاز اور پیاز کے ساتھ ساتھ پینٹ بٹر بازار میں مل جاتا ہے تو یہ پینٹ بٹر وہ اس کے اندر یہ ہم نے تیار کر لیا فش کو اور اب اسے نکال دیا کیا مزے دار پینٹ بٹر کے اندر تو نمک تھا لیکن اتنا نہیں ہے جتنا چاہیے تو اس کے اندر نمک اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں ایک چیز اور ڈالنی ہے یہ دیکھئے یہ میرے پاس میں ہے برانز اور یہ چھوٹے والے برانز یہ برانز اس کے اندر یہ دیکھئے تو یہ برانز آپ نے دیکھا فش جو ہے وہ تو ہم نے اچھی طرح سے پیسٹ کر لی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں اور اب دیکھئے اب کیا کرنا ہے ہمیں چلیئے یہ فش کا مکسر ہے یہ تیار ہو گیا اور یہ میرے پاس کے لے کے پتے اور یہ جو کے لے کے پتے ہیں اس کو کاٹ کے اسے گیس کے اوپر آگ کے اوپر تھوڑا سا سا فٹ کر لیں اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھ میں لے لیں تھوڑا سا پانی اور ذرا سا لے لیں اس کے اوپر یہ لیجئے اور پھر کیا کرنا ہے یہ ہاتھ گیلے یہ ہاتھ گیلے اور یہ دیکھئے اس میں کیا کریں گے یہ تھوڑا سا تیل اور اب ہلکا سا اس کو دبا دیا دبانے کے بعد بس اسی طرح سے اس کو فولڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو گیس ہے یہ آن کر دیتے ہیں اور اس کے اندر یہ تیل اور اسی طرح سے باقی شکنے ہیں وہ ہم نے بنانے فولڈ کرنے کے بعد یہ رکھ دیا اس کے اوپر یہ دیکھئے اور دھکر لگا دیتے ہیں پیش پرانج جتنے بھی سی فوڈ ہیں اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں اس میں مویسٹر جو ہے اگر کم ہو گیا وہ ڈرائی ہو گیا تو پھر اس میں ٹیسٹ ویسا نہیں رہتا بھئی جو کہ سی فوڈ جو ہے پانی کے اندر ہوتا ہے تو اس کو جب آپ پکاتے ہیں تب بھی اس کے اندر جو مویسٹر ہے وہ بڑی آونا چاہیے لیکن اس کا اگر کباب بنانا ہے تو اس کو اگر ڈرائی کر دیا تو مزا نہیں ہے تو اس لیے یہ کیلے کے پتے کے اندر جب کباب کو بناتے ہیں تو وہ بہت بڑی آ رہتا ہے سی فوڈ کا گباب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ پک چکا ہے یہ اس کو فیل کرنے سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے چلیے یہ نکال کے سرپ کر لیتے ہیں اور ایک جرہ چیک بھی میں کر لیتا ہوں ساتھ ساتھ کی کیسا ہے اس کا حال واہ یہ دیکھئے پراؤن بھی اس میں پک گیا یہ پوری طرح سے پک چکا ہے اور کپ نہیں کرنا بلکل بھی اس کو ہم نے تو یہ لیجئے اسی طرح سے یہ جتنے پیسز ہیں یہ لے کر اس کو سرپ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے فش کباب ہمارے تیار نائس اینڈ مویسٹ مڑھیا سے تیار اور اسے اسی طرح سے سرپ کیجئے اور اس کا مزہ لیجئے ایسے ہی سٹیونگ ہاٹ کرما کرو بنانا لیو سی فوڈ کباب بنانے کے لیے ادرک کو سلائس کر کے مکسر جار میں ڈالیں دھنیے کی روٹس کو دردرہ کٹ کر مکسر جار میں ڈالیں اور ساتھ میں لال مرچ لہسون نیم بھوکا رس فش پیاز اور پینٹ بٹر ڈال کر باریک پیس لیں اس مشرنڈ کو ایک گول میں ڈالیں پھر نمک اور پرانس ڈال کر اچھی طرح ملالیں کیلے کے پتتوں پر تھوڑا تیل لگائیں ہاں دھیلیوں کو گھیلا کر کے فش کے مشرنڈ کے آٹھ سماند حصے کریں ان کے گولے بنا کر ہلکے سے دبائیں اور ٹکیاں بنا لیں کیلے کے پتتوں کے ہر ٹکڑے پر ایک ٹکی رکھیں پتتوں کو مور کر پیکٹ بنائیں ایک نانسٹک پین میں تیل کرم کریں اس میں فش کا پیکٹ رکھیں اور پکھائیں جب تک فش اور پرانچ اچھی طرح پک جائیں تو بابوں کو سرونگ پلیٹ پر رکھیں اور ترند پروسیں